دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی پرسو سے اسرائیل کی خبریں میں آپ کو بتا نہیں پایا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی بڑی بربریت اتنی بڑی دہشتگردی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس نے اپنے چار ہسٹیجس کو ریلیس کرانے کی ولیے دو سو چوہتر فلسطینیوں کو قتل و غالت کر دیا اسپتال کے اندر چیخ و پکار دیکھنے کے بعد یقین جانی ہے کیا من کر سکتا ہے کسی کا درجنوں ویڈیوز ایسی ہیں کہ بچے فرش پر پڑے ہیں اور باقی لوگ پڑے ہیں کسی کے سر سے خون نکلا ہوا ہے کوئی آدمی اگر بچے کی لاش لے جارہا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بولتا کہ یہ زندہ ہے حالات اتنے ویبھست تھے دو روز سے میں سمجھانے کی کوشش یا بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون سے شبد ہیں جس سے میں آپ کے سامنے بتا پاؤں وہ بڑا منظر قیامت کا تھا درشکو چار لوگوں کو اس نے رہا کرایا بائیڈن نے کہا کانگریچولیشن لیکن چار لوگوں کے علاوہ وہ جو دو سو چوہتر لوگوں کو مار آیا ہے اس پر دنیا میں تو چرچہ ہو رہی ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ اپنی اسی نقش بازی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں لبنان نے بڑے بڑے حملے کیے یہ پرسو سے لے کے اب تک کی خبر ہے لیکن آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جو کیبینٹ ہے اس کی جو وار کیبینٹ ہے اور اس کی جو سرکار ہے اس کے جو اتحادی ہے اس نے اس سے واپس لے لیا ہے سمرتھن اس کی سرکار بھی خطرے میں ہیں اور وار کیبینٹ بھی خطرے میں ہیں اور یہ تینوں چیزیں خطرے میں آنے کے بعد جو وہاں کے دوسرے زائنسٹ ہیں وہ لوگ نیتن یاؤ کو سپورٹ دینے کی بات کر رہے ہیں آپ کو خبر دکھاتا ہوں میں کہ اسرائیل وار کیبینٹ کولیپس یہ دیکھ لیجئے دونوں کی شکل ہے اسرائیلی وار کیبینٹ وٹنیس ملٹیپل تین ریزائن ہوئے ہیں ملٹیپل ریزائن فروم وریاس منسٹر انکلوڈنگ بینی گینڈز بینی گینڈز کی اپنی پارٹی ہے یہ وار کیبینٹ کا بھی حصہ تھا اور اس کی سرکار میں بھی اتحادی تھا یہ وہی بندہ ہے جسے امریکہ نے کہا تھا کہ آپ کسی طرح سرکار بنائیے اس نے نیتن یاؤ پر یہ بلیم کیا ہے کہ تو دھنگ سیڈ وکٹری حاصل نہیں کر سکتا دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑی خبر ہیں اور بھی بہت ساری خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسرائیل گادہ ڈیویزن کا جو کمانڈر جس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ مہینے کے بعد اس نے واپس گیا اور اس نے ریزیگنیشن دے دیا ہے اور اس نے کہا یہ ظلم و ستم میں برداشت نہیں کر سکتا جو نیتن یاؤ پر کر رہا ہے اس سے بڑی خبر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پرسو جو ظلم کیا ہے اسرائیل نے اور کل بھی اس کی لاشیں نکلی ہیں اس کے اندر امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ نے کہا کہ ہم نے صرف انٹیلیجنس کے روپ میں اس کو مدد کی ہے یعنی کہ یہ بتایا کہ کہاں کہاں پر اس کے ہسٹیجز ہیں لیکن دنیا نے دیکھا اس کے ہیلیکاپٹرز اتر رہے تھے گازہ کی دھرتی پر اور وہاں پر وہ حملہ برابر کر رہے تھے ایر سٹائک کے مادیم سے بھی اور ڈیریکٹ گولی باری بھی اسرائیلی منسٹر گارڈی ایسکنوٹ ایناؤنس اس نے بھی اپنا ریزیگنیشن دے دیا آپ کی سکین پر لگایا میں نے اسرائیلی منسٹر بینی گینٹس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں اس کی پارٹی لیونگ پرائیلی منسٹر بینجامین نیتن یاؤ گورنمنٹ لیونگ دا گورنمنٹ is a complex and painful decision دوسری خبر دکھاتا ہوں میں آپ کو دوستو یہ خبر جو ہے یہ is الدین القسام کی طرف سے ہے اور اس نے ویڈیو جاری کیا میں تھوڑا سا سکرین شاٹ لگا دیتا ہوں اس نے کہا آپ نے جو چار لوگوں کو یر غمالیوں کو جو ہے چھڑایا ہے وہاں تین لوگوں کو آپ اپنے یر غمالی کو مار کر چلے گئے ہیں اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک امریکی تھا اور باقی تین لوگ دوسرے تھے ان لوگوں بھی قتل کر دیا ان لوگوں نے تینوں کی تصویر انہوں نے دکھائی ہے میں آپ کی سکرین شاٹ آپ کی سکرین پر لگا جاتا ہوں میں یوٹیوب پر زیادہ لگا پاتا ہوں فیس بک پر میں کچھ چیز نہیں لگا تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں فاس صاحب فیس بک پر کیوں نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ایشیوز آ جاتے ہیں آپ کو اگر سکین شاٹ اور خبروں کے شہادت کے شواہید دیکھنے ہیں تو آپ برائے کرم یوٹیوب پر آ جائیں یہ خبر میں نے آپ کو بتائی دوسری خبر میں بتاتا ہوں ایک ہی جھٹکے میں پونے تین سو تین سو سے زیادہ ہو جائیں گے سینتیس ہزار چوراسی لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں ایک بچے کی خبر دکھاتا ہوں جب اس کی ڈیڈ بوڈی لے کر جا رہا تھا وہ بولا ہیز الائیو ہیز الائیو بچے کا جو ہے نا ہاتھ ہی لگیا تھا بڑے ہردے ودارک سین ہے یمن نے بھی اس پر حملہ یہ کیا ہے کہ یمن نے دو اس طرح کے ان کے جو جہاز ہیں اس کا اسرائیل کا اس پر بھی حملہ کیا ہے اور باقی تمام جگہوں سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی حملے ہوئے ہیں جو لیبنان نے کیا ہے اسرائیل نے جو یوز کیپٹیوی کہا اس نے انجرینگ سٹائرونگ پلیسٹینگ گازا سٹریپ یہ جو یو این کی سپیشل نمائندہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے تمام کے تمام جتنے رول ریگولیشن سے سب توڑ دیا ہیں اسرائیل نے اتنا بڑا وہاں پر ظلم و ستم کیا ہے میں آپ کو دوسری خبر دکھاتا ہوں دوسری جگہ لے جا کر کے آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا ایک خبر یہ دیکھ لیجئے اسرائیل کا جو یہ ہیرڈز ہے اس کی اخبار کی ریپورٹ ہے یہ جو بندی ہے جس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کے تمام لوگوں کو جو ہے ہماس نے جس پرکار سے اس کو بہت سارے کمنٹس سننے کو بل رہے ہیں چونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ریسسٹنس ہماس کے جو لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا وہہوار کیا تو تمام یہودی اس کو گالی گلوج کرنے لگے ہیں یہ وہ سین ہے کہ سیکنڈ ٹائم ہجباللہ نے فائر کیا ہے اینٹی ایر مسائل سسٹم اینٹی ایر مسائل ٹوورز اسرائیلی وار جیٹس اس کے جو ہوای حملے تھے ان پر حملے کیا ہے اسرائیل لیبنان نے کنڈکٹک سونک بومز اور سدرن لیبنان اسرائیلی جیٹس ریٹی ریٹیٹ آفٹر لانچنگ تا فرسٹ ون ارلیہ دس ویگ اسرائیل ایرکرافت وائلیٹنگ لیبنانیز لیبنانیز ایر سپیس ہگلی ڈرابڈ مطلب جو لیبنان کا جو ایر سپیس اس کو اس نے وائلیٹ کیا ہے وہاں پر جواب دیا ہے لیبنان کے لوگوں نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اور دوبارہ خبر دوسری خبر دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو ویڈیو کیا دکھاؤں آپ کو میں بائیڈن بات کر رہے تھے لیکن یہاں پر لوگوں نے بائیڈن کے خلاف جو ہیں نا کہا کہ تم جینوسائیڈ کر رہے ہو اور باقاعدہ لوگوں کو مار رہے ہو اور ڈکٹیٹر ہیں آپ ان کو بائیڈن کے مو پر ہی کہہ دیا گیا باہر نکال دیا گیا برحال باقی ان لوگوں کو لیکن یہ لوگ اپنی بات تو رکھی دیتے ہیں سعودی ملک تو برحال جس انداز میں ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ خبر دیکھئے یہ وہ تین آدمی ہیں چار آدمی جو گیلنز کے ساتھ منسٹرز ہیں انہوں نے جو استیفہ دیا ہے فور ریزگنیشن فروم وار کیبینٹ ان لیس دن ون آر ایک گھنٹے میں بینی گینز نے ڈیزائن کیا گیڈی ایسکی لانوڈ نے ڈیزائن کیا ایوی روزن فیلڈ ہے کوئی ہیل ٹروپر ہیں ان لوگوں نے ڈیزائن کر دیا ہے نیتن یاو کی سرکار اور وار کیبینٹ سے یہ یو ایس کا سینیٹر ہے لنسے گرام کبھی اچھی بات بول دیتا کبھی غلط بول دیتا ہے اس کی کیا خبر بتاؤں میں آپ کو ٹھیک ہے دوستو یہ آپ بھی شکل دیکھ لو اصل میں کوٹ پینٹ کے اندر بھی انسان ہو یہ ضروری نہیں یہ جانور بھی ہو سکتے ہیں یہ جو ہے یو ایس کا سینیٹر ہے اور وہ کہہ رہا کہ جو بچوں کا میسے کیر ہوا گازہ میں یہ بھی کچھ صحیح ہوا ہے مجھ پر پراؤڈ کرتا ہوں اور باقی دے ویل بی کل انٹیل ہماس ریلیزز دا ہستیجز وہ کہہ رہا جب تک ہماس لوگوں کو نہیں چھوڑتا اور بھی زیادہ لوگ مارے جائیں گے یہ امریکہ کا لوگ سبا کا ممبر ہے اگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ مارے جائیں ان لوگوں کو چاہیے ہستیجز چھوڑ دیں اور وہ جو اسرائیل کی جیلوں کے اندر نو ہزار لوگ بند ہیں اس جانور سے کوئی پوچھے کہ اس کے بارے میں دو شاب بولے گا بولے گا نہیں اصل میں یہ نقشہ بازی ہوتی ہیں بے ایمانیہ ہوتی ہیں کمزور ویکتی کے ساتھ کوئی نہیں بولتا اور یہی وجہ کہ آپ کو اور ہمیں حکم دیا کہ آپ مضبوط رہیں طاقتور رہیں آپ لوگ کبھی طاقتور ہوتے ہی نہیں ہیں کیا کر سکتے ہیں بتائیے ایران توڑی سے طاقت استعمال کرتا ہے گین کرنے کی کوشش کرتا ہے پورے دنیا کچھ دے در تمہیں بچا پائے ٹھیک ہے دوستو یہ وہ گینس کا بیان ہے بینی گینس اناؤنس ریزیکنیشن وار کیبینیٹ اور دوسری خبر میں بتاتے تھا ہوں نیتان یاو کی یہ خبر تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اب میں دوسری جگہ چلا جاتا ہوں وہاں سے خبر دکھاتا ہوں آپ کو میڈی لیسٹ آئی سے خبر ہے بہت بڑی بڑی لیبنان نے بہت بڑے حملے کیے ہیں یو این کی فوڈ ایجنسی جو ہے پاؤز گازا ایڈ انہوں نے روک دیا ہے آپریشن چکی وہاں پر بہت بڑے امریکہ کی طرف سے بھی حملے ہونے شروع ہو گئے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہیلیکاپٹر بھی میں دکھا دوں گا ایک ڈاکٹر ہے جس نے اپنی فیملی کو چھوڑا دیکھا انہوں نے جاتے ہوئے موت کے قریب اس ریلی اٹیک کی وجہ سے اس کا نصرت جو نصرت کیم تھا اس کی اندر اس کا گھر تھا محمد احمد اس کا نام ہے اس کی بیٹی اس کا بیٹا اور ریلیٹیو اور اس کا بھائی وہ مارے گئے ہیں اٹیک میں دو سو چونہتر لوگ جو ہیں چھ سو اٹھانوے اس کے اندر زخمی ہیں بینی گینٹس کے بارے میں وہی خبر بتا رہے ہیں یہ سیویر فوڈ پاورٹی ایفیکٹنگ نائن اوف ہر دس میں سے نو بچے جو ہیں گازا کے اندر اس وقت بھوکے ہیں چلیے خیر صاحب یہ بڑی بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں دو دن اسی وقت سے دکت رہی لیبنان کی طرف سے بہت بڑے حملے ہیں بلنکن وہاں پہنچ چکا ہے دیکھا جائے گا کس کس سے بات وہاں ہوتی ہے تمام دنیا نے اس کا جو ہے وہ بھی کیا سیکیورٹی کانسل کے اندر بھی آواز اٹھی ہے اسرائیل نے جس طرح سے بات کی کہ صاحب اس کے جو ہے پھر دوبارہ سے جو ہے جانچ ہونی چاہیے کرتے رہی ہے جب وہ اسکولوں پہ حملہ کرتا جانچ کرتے ہیں یہ وہ تصویر آگئی جو ہے ہیلیکوپٹر امریکہ کا اتر رہا ہے ویڈیو سرکولیٹنگ آن ہیبرو سوشل میڈیا کلیم دہ ہیلیکوپٹر واس جیوٹیلائز دہ رسکیو دہ فور کیپٹیوز فروم سینٹرل گازہ سیٹر ڈے ان لوگوں کو لانے کے لیے امریکہ کا جہاز جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ امریکہ نے کہا کہ صاحب ایسا نہیں ہے لیکن امریکہ کے اخبار بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آخر کار آپ نے ایک کر دکھایا ہے آپ نے شامل ہنس کے اندر ایک خبر دیکھ لیجئے آپ کو دوسری دکھاتا ہوں میں خبر یہ امریکہ کے اخبار کی خبر ہے نہیں یہ جیرسولیم پوسٹ کی خبر ہے یورپین یونین کے جو جو جوسف بورن ان کا اسرائیل ڈسکیو میشن اندر مسکیر آف گزنس مطلب دوسرا گزنس جو ہے نا گازہ کے لوگوں کا مسکیر ہے یہ کوئی کوئی مشن نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اٹلیس 33,084 پلسٹینین کل انکلوڈنگ دوہزار دو سو چونہترین اسرائیلی اسٹرائیل اسٹرائیل نسرت کیمپ یہ عرب کے الاریبیا نیوز نے لکھا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے اسرائیل پاؤنڈ سینٹرل گازہ اسپلنٹائنز پلسٹین ڈیڈ ٹول ہسٹیجز رسکیو وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے بڑی خبر دو دن سے تو دوستو یہی ہے کہ وہاں بے قصور لوگ مارے گئے ہیں لاشوں کے امبار لگ گئے ہیں بڑے بورے حالات ہیں وہاں پر بیان اس کا بھی آیا ہے اسماعیل حانیہ کا اس نے بھی کہا کہ صاحب میں کسی صورت میں بھی جو ہے سمجھوتا نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں یہ کہا ہے اسماعیل آنیا کی طب we will not surrender حماس لیڈر اسماعیل نے کہا ہے اور یہ تین وہ لوگ ہیں جو میں نے بتایا چار لوگ تو اس نے چھلا دیئے تین لوگ حماس کلیمز three hostages killed in نسرت rescue mission rescue mission کے اندر جو ہوا ہے وہی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ کو خبر کیسی لگی ہے اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہے ہیں